آج میرے ساتھ ایسا فارمر موجود ہے جس نے پورے پاکستان کے فارمرز کو کاروبری طبقے کو اور گولڈہ مصری کی فارمینگ کرنے والوں کو انڈے کا کاروبر کرنے والوں کو حیلا کے رکھ دیا اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کسی بھی فارمر کو اب پریشان نہیں ہونے دوں گا جو گولڈہ مصری کاروبر کر رہے تھے پریشان ہے کہ بھی سیل نہیں ہوتا کوئی خریدتا نہیں ہے یا کوئی کاروبر کرنا چاہے اور وہ یہ کہتا ہے اس کا یہ شکوہ ہے کہ میں کاروبر کیسے کروں وہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو میرے ساتھ آجا ایسا پاکستانی موجود ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر گولڈن مصری کاروبر کرنے والے کو چاہے کوئی انڈے کا چودے کا مرگی کا کاروبر کرنا چاہے کاروبر کرواؤں گا اور جس کا سیل نہیں ہوتا وہ مجھ سے رابطہ کریں میں اس کا سیل بھی کرواؤں گا اور ہر طرح کی سپورٹ کروں گا تو ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ کاروبر بیسے کیسا ہے کہاں تک سپورٹ کریں گے اور یہ تھیم کیا لے کے آپ کے سامنے آدھر ہو ہیں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو بڑیا ہے میں جیسے سردی کا موسم ہا رہا ہے اور انڈے چودے کا انڈے کا اور مرگی کا کاروبار چلنا ہے دیسی انڈے کا تو اس حوالے سے بڑا ٹرینڈنگ بزنس ہونے والا ہے اگلے دو تین ماہ میں تو ویڈیو کو آپ نے لاسک دیکھنا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں گولڈن فرمیسی فارمنگ یا انڈے یا مرگی کی فارمنگ کیسے آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیسے کریں گے اور کیسے لوگوں کو کامیاب کریں گے فارمنگ میں دیکھیں ایفیس صاحب لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ اگدم زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں جسنا ان کے ادار لے کے لوگ پیسے لگاتے ہیں اس فیلڈ میں ان کو تھوڑا نقصان ہوتا ہے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں لوگ بھاگ گئے ہم اللہ کا شکر ہے سات آٹھ سال سے کام کریں پولٹری میں گولڈن مصری کا ہم سیزن وائز سیزن ڈیمانڈ وائی ڈیمانڈ چلتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لوگ آتے ہیں سردیوں میں ڈیول چودہ ڈال لیتے ہیں تو وہ سیل نہیں ہوتا پھر اب ہم چل رہے ہیں ہم نے گھرمیوں میں چودہ دالا وہ ہم نے سیل کر دیا اب ہم ڈالیں گے مرگی اب ہم مرگی سیل کریں گے اس وجہ سے ہم اس کام میں سروائف کر رہے ہیں صحیح ہے آپ کی لوکیشن کیا ہے نام کیا ہے آپ کے فارم کا نام کیا ہے آپ کو لوگ ڈھونڈیں گے کیسے یہ بھی بتا دیں سر میرے فارم کا نام سید فارم اسلامباد ہے میرا نام سید کوسر نام ہے اور ہمارا تلائی لوکیشن ہے اسلامباد لٹرال روڈ ادھر آپ کسی بھی ٹائم وزیٹ کر سکتے ہیں فارم پہ آکے پرندہ دیکھ سکتے ہیں ہماری 24 آور سرویس ہے ہماری اچھا آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کے سپاس کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے کس کس کیس کا کروبار کرواتے ہیں سر ہم ڈیوڑ چوزے سے کام کرواتے ہیں تیار مرگی تک کا کام ہوتا ہے اس میں لوگ ہم سے اگریمنٹ کرنا چاہیں اگریمنٹ کر سکتے ہیں انڈے کا چوزے کا اگر نہ سیلو ہم اٹھائیں گے لوگوں سے بے شک ایک لاکھ چوزہ بھی ہو وہ انشاءاللہ اٹھائیں گے زبردست ہو گیا اور آپ کا کہنا ہے کہ تھوڑی انویسمنٹ سے کوئی بھی بندہ سٹارٹ کرے گا تو ناکام نہیں ہوگا تو گوڑا مزے کی فارمیں کہ اس طرح ریٹس کافی جو بڑھ چکے ہیں فیڈ کے تو سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ایڈیا ہے کہ ایک بندہ کتنی انویسمنٹ کرے ایک سو مرگیوں کا کیسا بزنس رہے گا سردی کا دیکھیں آپ سو مرگی بھی جا سکتے ہیں پچاس مرگی سے بزنس اب نہ کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس مرگی سے بزنس کرتے ہیں نا آپ کو پر ڈے کا بائیس سو روپے بچت ہوگی اس میں اینڈے کی شکل میںندہ اس ٹائم چلے لے تیس روپے کا انفیل ٹائی لیک اگر آپ اس اسی طرف ہیچنگ بجاتے ہیں آپ کو پچاس بیگی بچت ہوگی اس میں ہم اور ہم کاروبارہ تین قسم کا شروع کرواتے ہیں ہم پہلے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پچاس سے شروع کریں اگر وہ کہتے نہیں ہمیں زیادہ ہے پیسہ لگانا ہے ہم کہتے ہیں سو سے کریں ہم زیادہ زیادہ آپ اس کو مہینہ ایک دیکھیں سٹیبل دیکھیں کام آگر سٹیبل ہے آپ کا پھر آپ آگے پیسے لگائیں صحیح ہے اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں سے خریدتے بھی ہیں اگر کوئی بیچنا چاہے تو تو اس وقت آپ بتائیے کہ آپ خرید کیا کیا رہے ہیں کہاں کہاں سے مال آتا ہے تاکہ میرے دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے بھی آپ ان کے شہروں سے یا ان کے ازلا سے یا ان کے صوبے سے بھی مال خرید سکتے ہیں سر دیکھیں ہم ہماری کوئی پہلے یہ ہوتی جو ہمارا کسٹومر ہوتا ہے روٹین کا چل رہا ہوتا ہے جس رہا ہم سے مال ٹھاتا ہے ہماری کوئی ہم سے اٹھائیں اگر اس سے نہیں ٹھاتے کوئی بھائی ہم سے رابطہ کرے ہم اس کا مال انشاءاللہ اٹھائیں گے کوئی سی بھی سٹی ہو جائے اور اس وقت اگر آپ بتا سکیں انڈے کا یا چوزے کا یا مرگی کا ریڈ کیا چل رہا ہے دیکھیں انڈے کا جو ریڈ چل رہا ہے تیس روپے چل رہا ہے اگر ہم اٹھاتے ہیں ہم پچیس روپے گنڈا اٹھاتے ہیں اور چوزے کا چل رہا ہے اسی روپے ریڈ چل رہا ہے اس ٹائم گولڈن مستری میں آپ کو ایک بات ربطہ دوں گولڈن مستری نہیں ہوتا سلور گولڈن بریٹ ہوتی ہے ہمارے پاس فرق کیا ہے سلور اور گولڈن میں ہیں گولڈن کا یہ ہے کہ ایک ہزار گرام کی مرگی ہوتی ہے تیار جو سلور گولڈن ہوتی وہ دو ہزار گرام کی مرگی ہوتی ہے اچھا اگر آپ وہ ڈیجیکٹ موجود haze fun ہزار بنہ سو روپے آپ کو وہ دے جاتی ہے مرگی مجھلی مزل پر انڈا انڈے سے فارغ ہو جائے مرگی تپر آب کو پندہ سو روپے پروفٹ دے جاتی ہے مرگی وہ گوشت میں دیکھ جاتی ہے جو تیار ہے نو سو یا ہزار گرام والا برڈ ہے میل یا فی میل اس کا ریڈ کیا چل رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہوتی ہے ٹین پرسنٹ میل ہوتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ فی میل ہوتی وہ آپ کو نو سو کے حساب سے آٹھ سو نو سو گرام والی مرگی ملے گی اگر کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے تو آپ اس کو کتنے مرگیاں کتنے مرگے سو برڈ لے یا پچاس لے اس میں کتنے مرگیاں اور کتنی مرگے ہوں گے دیکھیں ایک بات پہلے میں کروں گا لوگ کال کرتے ہیں سب چیزیں ڈن کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی سے مشورہ کر کے میں بتاؤں گا وہ بھائی نہیں آج تک ملا میں وہ ہمیں بھی نہیں ملا وہ میں کرتے ہیں یہ کام تو ان حضرات سے ہے کہ وہ ہم سے رابطہ نہ کریں مشورہ پہلے کر لیں اپنے بھائی سے یہ مشورہ پہلے کر لیں جس سے بھی انہوں نے کرنا ہے پھر ہم سے رابطہ کریں جی کوثر بھائی اگر آپ مزید کوئی آہ گائلائن میرے بھائیوں کو دینا چاہے میرے ویورز کو گورڑا میزی کی فارمنگ کا کوئی آئیڈیا دینا چاہے تو آپ بڑے شوق سے دے سکتے ہیں دیکھیں آئیڈیا یہ یہ کہ سیزن ویس چلیں اس کام میں لوگ ہوتے آپ پر سیزن مال ڈال لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں پھر ہمیں کال کرتے ہیں جی مارا مال بکوا دیں اس ٹائم ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ملکہ اس ٹائم آپ کے کہنا کا مقصد ہے جو آٹھ سو نو سو گرام کا بڑ ہے وہ لیں جو کہ وہ کوئی تقریباً مہینے آہ ایک ماہ یا پچیس دن یا ایک ماہ پائنک دن کے آہ پیڑ کے بعد وہ ایک لینک سٹارٹ کرے گا بالکل اور سردی کے سٹارٹنگ پہ آپ کے انڈے کا بزنس شروع ہو جائے گا ایسا ہی ہے اور جب انڈے کا بزنس ختم ہو جائے سردی کا پیڑ آپ وہ ہی بڑ اٹھا کے سیل کر دیں وہ آپ کا دو کلو کا بڑ آپ کا ایزیلی بھی مارکٹ میں پندرہ سو کا بھی دیکھیں آپ سیل بھی نہیں کرتے ہیں آپ چوزہ سیل کریں اس کا چوزہ آپ کا اس ٹائم جو ریٹ چلے اسی روپے ریٹ چلے اور اگر اب وہ چوزہ تیار کریں گے تو چوزہ بھی آپ خرید دیں گے انشاءاللہ اگر وہ انڈے اتروائیں گے ایک لینک پہ کام کرے کو ایک بھی آپ خرید دیں گے اور اگر وہ انڈے کا پیڑ گزرنے کے بعد مرگی جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے تو وہ مرگی بھی آپ خرید دیں گے جو ریٹ چل رہا ہوگا مارکٹ ریٹ سارا یہ بہت بڑی بچولٹی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن جو لینے ہے وہ سید فارم لینے ہیں آپ نے بس مو دین کاروپار کرنا ہے اور ہاں آپ پہ جو ٹینشن ہے آپ نے اپنے بڑ کی ہیلتھ کو مینٹن رکھنا ہے بڑ زندہ ہے تو کاروپار زندہ ہے اگر بڑ ڈیڈ ہو گیا تو کاروپار آپ کا ڈیڈ ہے اپنے میتبان آفزی کام کو دی اجازت لگا بھی آپ کاروپار کرنا چاہتے ہیں تو مزید ریسرچ کر لیں ان سے رابطہ کر لیں جانج پڑتال تحقیق کر لیں اور اس کے بعد آئیں کاروپار میں اللہ آپ کو برکتیں دے گا نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ بھی لیں گے تب تک کے لئے اللہ نکے بارے